اسلام علیکم پارا ٹویٹی سیون آیت تھرٹی ٹو قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الَا قَوْمِ مُجْرِمِينَ مُجْرِم قوم جب فرشتہ قوم لوت کے لئے برثر برسانے کا عذاب لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اس قوم کا جرم کھلی بے حیائی تھا دو ہزار سال قبل عذاب آیا مگر آج بھی بحر مردار ان کی حلاقت کے اثار کے طور پر موجود ہے آیت ففٹی فَفِرُوا الَاللَّهِ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ دور لگائیں برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانا سعادت مندی کی طرف دور لگانا علم و عمل خشو اور عبادت کی طرف دورنا اللہ کی طرف دورنا ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے اللہ اس کی طرف دس قدم آتا ہے اللہ ہمیں اپنے راستے میں دورنے والا بنائے آمین آیت ففٹی فائف وَذَكِّرْ فَإِنَّا الزِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت اہلِ ایمان کو فائدہ دیتی ہے مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے آیت ففٹی سکس وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مقصد تخلیق اللہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت کرنے کے لئے اللہ کی معرفت ضروری ہے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے عبادت میں اطاعت کے سارے کام آ جاتے ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج تسبیحات کے علاوہ توحید کو اپنانا اور اللہ کی اطاعت کا کول و فیل سے عدہ کرنا عبادت ہے آیت ففٹی ایٹ ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوات المتین اللہ کو بندوں سے رس مکتوب نہیں کیونکہ رس تو وہی دینے والا ہے آیت ففٹی نائن فَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُ رب کا عذاب کرقینی طور پر آنا ہے جس دن آسمان ہل جائے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے سورہ تور آیت الیون فَوَيْلُنْ يَوْمَئِذِلِّ لِلْمُكَذِمِينَ مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو دینی بحثوں میں مگن ہیں اور دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں آیت ٹوئنٹی ون رہن ہر شخص اپنے آماد کی کامائی کے عوض رہن ہے اچھے عمل کر کے خود کو آزاد کروا سکتا ہے بہترین عمل صدقہ کرنا ہے آیت ٹوئنٹی سکس قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَحْلِنَا مُشْفِقِينَ عذاب سے بچنا ہے تو گھر والوں سے ڈر کر رہنے کے بجائے گھر والوں میں ڈر کر رہنا چاہیے ہمیں اپنا جائزہ دینا چاہیے کہ ہم گھر میں کیسے ہیں اللہ سے ڈر کر رہنے والے ہیں اور گھر والوں سے ہمارا سلوک کیسا ہے اس آیت میں اہلِ جنت کی باہم گفتگو کا ذکر ہے کہ اہلِ جنت جب ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے یعنی ہر قسم کی اسائشیں ہونے کے باوجود ہم اس بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو جائے کہیں ہماری نیکیاں رد نہ ہو جائیں ہمارے عمال بکار نہ ہو جائیں اور ہمارا ختمہ برا نہ ہو جائے آیت 29 پیغمبر کا کردار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں عہبوں سے پاک قرار دیا کہ نہ وہ کاہن ہیں اور نہ ہی وہ مجنون ہیں آیت 4 وَمَا يَنْتَقِ عَنِ الْحَوَا آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہی بات کہتے تھے جو حق ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات وہی کی مطابق کہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کیا رکاوٹ در پیش ہے حدیثیں بھی قرآن کی طرح نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وہی ہے آیت 5 اللہ مہو شدید القوات قوت والا فرشتہ جبرائیل علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتحہ کے پاس اصل شکل میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے آیت 14 اِن دا صدرت المنتحہ صدرہ کی خوبصورتی بیان کرنا ممکن نہیں سونے کے پتنگے اس پر گر رہے تھے کئی رنگوں سے وہ ڈھکا ہوا تھا آیت 19 لات منات عزہ خود ساختبتوں کے نام ہے جن کی بادت کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی آیت 28 حق اور زن حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اسی پر عمل کرنا ہے نہ کہ گمان پر جو اپنی یا اپنے بڑوں کی مرضی کے مطابق ہو اپنے فیصلوں کی بنیاد گمان پر نہیں سچی حقیقت پر رکھیں آیت 32 اللہ زینہ یچتنے بونا کبائر الاسم والفواحش اللہ اللمم اگر کبائر فواحش سے بچے تو چھوٹے گناہ اللہ اپنی وسی مغفرت کی وجہ سے خود ہی معاف کر دے گا فلا تزکو انفسہم نفس کی پاکزگی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے اس لئے اپنی پاکزگی نہ بیان کرتے پھرنا چاہیے صحف ابراہیم اور موسیٰ صحف ابراہیم اور موسیٰ میں ان کا پیغام تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا کوشش کے مطابق عجر ملے گا ہر ایک کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسی کے مطابق عجر ملے گا ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا اور رب کی طرف ہی ہم سب کو پلٹنا ہے سورہ قمر ان سورتوں میں سے ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھتے تھے القمر چاند کا پھٹنا قربے قیامت کی علامت ہے آیت سیون قبروں سے نکلنا قیامت کے دن انسان ٹڈیوں کی طرح اچھلچھل کر قبروں سے نکل کر پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ بار بار اس سورے میں یقین دہانی کروائی جاری ہے کہ نصیحت کے لئے قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے ہر مشکل کا حل رہنمائی قرآن قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنا سمجھانے میں ہے قرآن کریم کو پڑھنا اس کو حفظ کرنا یاد رکھنا سمجھنا عمل کرنا سب آسان ہے آیت 49 اِنَّا كُلَّ شَئِئِنْ قَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ تقدیر ہر چیز کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی مدت رنگ شکل حیت کے ساتھ مقررہ مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آیت 54 55 جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ باغوں میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے متقین کا مقام باغوں اور نہروں میں اس قدرت والے بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں ہوگا سورہ الرحمن الرحمن علم القرآن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اس کی بے شمار رحمتیں ہیں اس کی سب سے بڑی رحمت مہربانی یہ ہے کہ اس نے قرآن ہمیں قرآن سکھایا قُلُّ من عَلَيْهَا فَان وَيَقَّا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَام ربِّ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقرَام کے چہرے کے علاوہ سب چیزیں فانی ہیں فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ ذِبَان اس سورے میں یہ آیت 33 مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاوگے وَلِي مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو رب کے سامنا کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو باغات ہیں سورہ واقعہ سورہ واقعہ میں قیامت کے دن کے تین کلوہوں کا ذکر ہے ان کے نام انعامات رہائش لباس کھانے بینے کا ذکر ہے دائے ہاتھ والوں کی نامات بائے ہاتھ والوں کی سزائیں اور بہترین سابقون الابلون وہی مقربین ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے آمین اصحاب المیمنہ آیت ایٹ وَاسْحَابَ شْعَمَة آیت نائن وَاسْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِكَ مُقَرَّبُونَ آیت ایٹی تری فرشتے جان نکال کے لی جاتے ہیں اور انسان کتنا بے بس ہوتا ہے سورہ حدید آیت الیون مَنْزَلَّذِي يَقْرِدُ اللَّهُ قَرْدًا حَسَنَا آیت ایٹین اِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَات اللہ کی راہ میں قرضِ حَسْنَا دینے کی کچھ شرائط ہیں وہ حلال مال میں سے ہو اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور دے کر احسان نہ جتایا جائے آیت وَالْفِيَوْمَتَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُوا رَهُمْ بَعِنَ عَيْدِهِن قیامت کے دن سورہ چان ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی اس دن ہر ایک کی اپنی روشنی ان کی ایمان اور عمل صالح کی مطابق ہوگی اور وہی ان کی رہنمائی کرے گی آیت سکسٹین اَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے آئیے اللہ کی راہ میں دور لگا کر اپنا نور بڑھانے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیرا کثیرہ موسیقی 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 موسیقی